بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یوٹیوب چینل کلاوڈی ملاکن کے ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم انسٹاگرام کے سرچ ہسکی کو کیسی ڈیلیٹ کریں گے دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسٹاگرام بھی پیس بک اور ویڈس اپ کے طرح بہت پاپولر ہو گیا ہے بہت سے دوست انسٹاگرام پہ پوٹوز اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اپنے پسندیدہ سلیبریٹیز کے پروفائلز کو بھی سرچ کرتے رہتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرچ ہسٹی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم اس ٹیوٹوریل میں سیکھیں گے کہ ہم انسٹاگرام کے سرچ ہسٹی کو کیسی ڈیلیٹ کریں گے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے آئیے شروع کریں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سارے قویس کروں گا جن دوستوں نے ہماری یوٹیوب چینل کلاوڈی ملاکن کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا بانی کر کے ویڈیو کی نیچے لال رنگ کا سبسکرائب بٹن ہے آپ اس پر اس طرح کلک کیجئے گا تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا اور ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے اور اس کے ساتھ یہ بل کا جو آئیکن ہے اس پر بھی پریس کیجئے گا کیونکہ جب ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیپکیشن ملے گی تو دوستو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا سبسکرائب کرنے پر کچھ خرچہ نہیں آتا جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملیں گے تو دوستو آئیے اپنی ٹاپک کے طرف چلتے ہیں اچھا دوستو تو انسٹاگرام کے ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اپنا موبائل کھولیں گے اور موبائل میں انسٹاگرام ایپ کو کھولیں گے انسٹاگرام پر اس طرح کلک کریں گے تو یہ انسٹاگرام کا پیج نظر آئے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد یہ سرچ اسٹری ہے سرچ پہ ہم کلک کریں گے یعنی جو کچھ ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں اس طرح اس کے بعد یہ سرچ بار جو ہے اس پہ کلک کریں گے تو ادھر آپ کو ادھر یہ دو قسم کے سرچ لکھا گیا ہے ادھر ایک لکھا ہے سجسٹٹ سجسٹٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسٹاگرام والوں نے آپ کو خود سجسٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں یا یہ تصویریں یا یہ پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آپ کے لئے یہ سجسٹ کیا ہوا ہے لیکن اس کی نیچے جو ریسنٹ لکھا ہے جو آپ نے سرچ کیا ہوا ہوتا ہے وہ ادھر آتا ہے ریسنٹ کی نیچے یعنی ریسنٹ لی آپ نے اس چیزوں کو سرچ کیا ہوا ہے یعنی میں نے یہ اردو نیوز ڈیلی نیوز ڈیلی اردو نیوز جو ہے میں نے سرچ کیا تھا تو یہ ادھر آ گیا ہے ادھر بی بی سی اردو میں دیکھتا ہوں تو میں نے سرچ کیا تھا اس طرح جی نیوز میں سرچ کرتا رہتا ہوں تو ادھر یہ آگیا ہے سرچ ہسٹری میں یہ ریسنٹ جو ہے یہ جو میں نے سرچ کیا ہے وہی ہے اور یہ اوپر جو سجسٹڈ ہے یہ انسٹراغرام والے نے یہ تو ہم تو ڈیلیٹ نہیں کر سہتے کیونکہ انسٹراغرام والے نے خود سجسٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے جو ہے ریسنٹلی تو یہ سرچ ہسٹری ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر کسی آور کو پتہ چلے کہ ہم کیا واج کر رہے تھے یا ویسے بھی اگر ہم اپنی سرچ ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے کریں گے اس کے لئے ہم یہ کونے میں یہ کورنر پہ جو پروپائل کا نشان ہے پروپائل ہم اس پہ کلک کریں گے جب اس پہ کلک کریں گے تو ادھر یہ اوپر والے کورنر پہ ترین لکیری ہم اس پہ کلک کریں گے تو ادھر ہم پھر نیچے جائیں گے اور نیچے ادھر لکھا ہے سیٹنگ جب ہم سیٹنگ پہ کلک کریں گے سیٹنگ پہ اور پھر نیچے ادھر آ جائیں گے ایسا سکرول ڈاؤن کر کے ادھر آئیں گے تو ادھر لکھا ہے اور اینل پورٹوس کی نیچے سرچ ہسٹری ہم یہ سرچ ہسٹری پہ اس طرح کلک کریں گے اور پھر ادھر لکھا ہے کلیر سرچ ہسٹری تو ہم یہ کلیر سرچسٹی پر کلک کریں گے تو ادھر لکھا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سرچسٹی ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ اس پر کلک کریں گے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ سرچسٹی ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر ڈیلیٹ کرنا نہیں چاہتے تو کینسل پر کلک کریں گے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اب میں چک کرتا ہوں کہ جو میں نے چک کیا تھا میں ادھر چک کرتا ہوں ادھر میں سرچ ہسٹری پی اور پھر ادھر کلک کرتا ہوں تو ادھر سجیسٹڈ لکھا ہے اور سجیسٹڈ کی نیچے ادھر ریسٹ جو ہے وہ ریسٹ نہیں آیا ہے اور جو انسٹاگرام والے سجیسٹڈ کیا ہے وہ تو ہے وہ تو نہیں ڈیلیٹ ہو ساتھ لیکن جو میں نے سرچ کیا تھا میرے سرچ ہسٹری جو ہے جو میں نے خود دیکھا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا دوست آپ میں واپس دیکھتا ہوں اور کچھ سرچ کرنا چاہتا ہوں مثلا میں کچھ بھی سرچ کرنا چاہتا ہوں اردو نیوز میں ادھر لکھتا ہوں اردو نیوز پھر میں دوبارہ اس کو ایس طرح دیکھتا ہوں اردو نیوز یہ میں کلتا ہوں ادھر میں مثلا یہ چک کرتا ہوں ایسے اور پھر میں واپس جاتا ہوں اور چک کرتا ہوں کہ یہ آ گیا ہے کیا نہیں تو ادھر میں جب ایسا جاؤں گا تو ادھر لکھا ہے دیکھو ریسنٹ یعنی میں نے جی نیوز اردو کو سرچ کیا تو اب یہ سرچ میں آ گیا ہے تو ہم اس کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے یہ نیچے جو کارنر پہ پروفائل پکچر ہے ہم اس پہ کلک کریں گے پھر ادھر آئیں گے کلیر سرچ اسٹری کلیر سرچ اسٹری بھی کلک کریں گے اور پھر ادھر کلک کریں گے یس ایم شور اس پہ کلک کریں گے اور اس طرح ہماری سرچ اسٹری ڈیلیٹ ہو جائے گا تو دوستو اس طریقے سے ہم انسٹراغرام کے سرچ اس لی کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آگیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کی بٹن پر ضرور دبائے گا اور ہماری چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ہم اکثر معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے ہیں جس سے آپ کو بہت پیدا ہوگا ہماری چینل کو سرچ کرنا وہ سمپل اور آسان ہے آپ سمپلی جب گوگل سرچ پر اس طرح لکھیں گے یہ گوگل سرچ میں اپنی گوگل سرچ میں ادھر لکھیں گے ہماری چینل کا نام ہے کلاوڈی ملاکن آپ کلاوڈی ملاکن اس طرح لکھیں گے کلاوڈی ملاکن اس طرح لکھیں گے اور پھر سرچ پر کلک کریں گے ادھر سرچ پر کلک کریں گے اور توڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے ادھر آپ کو نظر آئے گا کلاوڈی ملاکن یوٹیوب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ہمارا چینل آ جائے گا یعنی اگر آپ گوگل سرچ میں سرچ کریں گے تو بھی ہمارا چینل آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں صرف آپ کلاوڈی ملاکن دے دیں گے تو ہمارا چینل آ جائے گے اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کولیں گے اپنے موبائل ہی میں یوٹیوب کولیں گے میں یوٹیوب کولتا ہوں اور یوٹیوب کے سرچ بار میں لکھتا ہوں کلاوڈی ملاکن سی ال او یو ڈی وائی ملاکن بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو آپ اس طریقے سے ہماری چینل کو سرچ کر سکتے ہیں اور سرچ کرنے کے بعد اس کو لازم سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم جب نیو ویڈیو اپلوٹ کریں گے اور آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری تو آپ کو نویٹوکیشن آئے گی اور ہماری ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ ہماری ویڈیوز کو میس کریں گے تو دوستو سبسکرائب کرنا مدولی گا اکی